جان دے ہو کیوں؟ کیونکہ کانور اور انصاف طاقتور کے گھر گلام بن کر بیٹھے ہیں اور جب تک ایسا رہے گا خون یوں ہی بہے گا اس خون کے ذمہ دار تم ہو تم جیسے غیر ذمہ دار پولیس والے ایک عام آدمی کو خاتک بننے پر مجبور کرتے ہیں ساتھ میں ساری ڈیٹیل بھی دے چکا ہوں شہر میں ناکہ بندی کر دیجئے بھلے سٹیٹ کی ساری پولیس لگ جائے لگا دیجئے پولیس کو لیکن مجھے میری بیٹی چاہیے کیا ہاں ہاں کمیشنر سے تو کیا میں منسٹر سے بھی بات کر لوں گا ہاں کیا کہا ہوں ناکہ شانتی رکھو کچھ نہیں ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ سب تمہارے کو کرموں کا نتیجہ ہے اگر میری بیٹی کو آرے میں نے کہا ناکہ کچھ نہیں ہوگا اسے آ جائے گی وہ مار چکی ہے وہ مار دیا اسے کیا نہیں پولیس والا بینہ ثبوت کے کچھ مانتا نہیں یہ لو نہیں نہیں کب ہوا کیسے ہوا کس نے مانا پنچنامہ کرنا ہے کیس بنانا ہے کیوں انسپیکٹر نجانے کتنے ہی بے گناہوں کے خون کے دھبے پڑے پڑے سکھ کے سڑکوں پر جن کا کبھی کیس نہیں بنا اور جن کا کیس بنا ان پائلوں پر سے کبھی دھول اٹھی ہی نہیں آج اپنی بیٹی کا خون دیکھ کر کھٹنے پر آگئے تمہارے ہی ستائے ہوئے کسی ایک نے مار ڈالا ہے اسے لیکن اس کو کیوں مارا پکی کو کیوں مارا کیا بھی گاڑا تھا اس نے کسی کا کیوں کیوں انسہ سے اپنا حق مانگنے والا سشدیف سرے بازار کاٹ کر بھیگ دیا گیا کیوں اس کی بی بی مال دی تمہارے ہی پولیس سیشن میں سر پڑک پڑک کر پاگل ہو گئی اور اسے انصاف نہیں ملا کیوں ایک بزرگ کو چرائے پر کتا بنایا جاتا ہے اس کا تماشا بنایا جاتا ہے اور پولیس مو پھینکے چلی جاتی ہے کیوں دیچو پریوار اپنی سمین کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے کبھی کسی مینیسٹر کے سامنے گر گر آتے ہیں تو کبھی کاتیا کے دروازے پر اپنا ماتھا دیکھتے ہیں تو کبھی تمہاری جے میں گرم کرتے ہیں پھر بھی ان کے گھر میں چولے تھنڈے پڑے ہیں کیوں کیوں جانتے ہو کیوں کیونکہ کانور اور انصاف طاقتور کے گھر گلام بن کر بیٹھے ہیں اور جب تک ایسا رہے گا خون یوں ہی بہے گا اس خون کے ذمہ دار تم ہو تم جیسے غیر ذمہ دار پولیس والے ایک عام آدمی کو خاتک بننے پر مجبور کرتے ہیں تمہارے پاپوں کی قیمت چکائی ہے تمہاری بیٹی نے یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا جو درد تم آج محسوس کر کے مرنا چاہتے ہو ایسے ہی درد لے کر ہم روز جیتے ہیں پنکی چکی